تو آج دوستو کافی زیادہ کمال کے اپ ڈیٹس آگئے ہیں کمال کے اس لئے کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ سارے اپ ڈیٹس ہیں بارہ ہفتے آؤٹ فرام ٹونٹی ٹھونٹی سی مسٹر اولمپیا یعنی بارہ ہفتے دور کے اولمپیا اپ ڈیٹس اب ساری اتلیٹس نے ڈالنا شروع کر دیا یہ انسٹاگرام پہ لکھتا ہے تو ساری لکھ دیتے ہیں کہ بارہ ہفتے دور فیزیک اپ ڈیٹس اور یہی چیز سپیشل ہے کیونکہ یہ بہت ہی قریب آتا جا رہا ہے اولمپیا یہاں پر سب سے پہلے سٹارٹنگ کرتے ہیں کیریت باجو اپنے باڈی کے اپ ڈیٹ کے ساتھ میں اور یہ ہمیں بلکل یاد رکھنا چاہئے کہ اس سال انہوں نے کیا کر کے دکھایا تھا نیو یورک پرو کے اندر کیریت اس بار سب سے بیسٹ اپنی فیزیک لے کر کے آئے تھے ایک زیادہ مسل ماس اور ریب کنڈیشننگ سیپریٹیڈ اور فولر مسل بیلیز کے ساتھ وہ دکھائی دیئے کیریت نے نیو یورک پرو تو جیتا ہی جیتا لیکن لوگوں کے دل بھی ساتھ میں جیت لیئے اس سے میرا یہ مطلب ہے کہ کیریت باجو پچھلے سال اولمپیا میں سیونتھ آئے تھے لیکن اس بار اس فیزیک کو دکھا لینے کے بعد میں لوگوں کا بھروسہ ان سے کافی زیادہ اور جڑ گیا ہے اور لوگوں کی امیدیں کافی زیادہ بڑھ گئی ہے بیکوز یہ فیزیک اس بار سیونتھ آ جائے گی بلکل نہیں کہہ سکتے ایسا نہیں یہ فیزیک تو بلکہ ٹاپ فائیو میں اس بار پلیس ہونے والی ہے ابھی یہ اور زیادہ ایمپروومنٹ کرشکلہ اور کرنٹلی اپنا یہ فیزیک اپ ڈیٹ دکھاتے ہیں جس کے اندر آپ کو ان کے فرنڈول بائس ہے بیک دبل بائس ہے بیک لیٹ سپرٹ کے شورٹس دیکھیں گے آج سے کچھ سال پہلے آنی ایک سال پہلے کی بات کرلوں تو کریت کے بیک دبل بائس سے بہت اچھا یا پھر بیک لیٹ سپرٹ بہت ڈیپتھ والا نہیں ہوتا تھا ابھی ایک دم کلیریٹی ہے مسلس میں اور بہت زیادہ تھکنس ہے ان مسلس کے اندر میں فرنڈ سے ان کے لیگز کمال کر دیتے ہیں جب کریت ایک دم اپنی شیپ میں آتے ہیں ان لیگز پہ سے دھیان نہیں اٹھتا کیونکہ یہ ہمیشہ کس کے کھڑے رہتے ہیں اور یہی ان کا فرنڈول بائس سے پوز یا فرنڈ لیٹ سپرٹ پوز کو اچھا بناتا ہے فیلال دو سو بیس ایل بیس پہ کریت آ چکے ہیں اور سوپر لین دکھ رہے ہیں دو سو بیس کے ہونے کے باوجود بھی تھوڑی سے زیادہ بڑے ہی لگ رہے ہیں اپنے ویٹ کے حساب سے اور ان کے کوش نہیں یہی بولا ہے کہ یہ صرف دو سو بیس ایل بیس کی بات نہیں ہے یہ بات ہے کہ ان کے بیسٹ آف سیزن اس وقت پہ چل رہے ہیں اور اس وقت پہ یہ سب سے زیادہ ہی خطرناک ہوتے جا رہے ہیں تو ان کے کوش کو ان پہ بہت زیادہ بھروس ہے اور صحیح بتاؤں ہمیں بھی ہے کیونکہ کریت باجو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ایتھلیٹ ہے کیوں یہ لگہ تار ایک ایمپرویمنٹ ریٹ اپنا اتنا زیادہ دکھا رہے ہیں جتنا کی ٹوٹ ورلڈ میں اس وقت پہ اور کسی ایتھلیٹ کا نہیں ہے دیکھو شاون کلیریٹا دیفنیٹلی ایمپروف کرے ہیں پر اب وہ ایک ریٹ اتنا نہیں رہے گا بگوز وہ آ چکے ہیں ٹوپ لہول پہ ان کے علاوہ کوئی بہت زیادہ ایتھلیٹ آپ کو دیکھے گا نہیں بہت زیادہ ایمپرویمنٹ والے ایتھلیٹ جا کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں جیسے ڈیریک لنسفر ہو گئے پر یہاں پر کیریت باجو یہ سب سے زیادہ چینج اس بار ہمیں دکھنے والے ہیں اور ان کی ایکچولی میں جو ٹرانسفارمیشن ہے نا وہ اس بار ہلا کر کے رکھ دے گی مجھے لگتا ہے کہ یہ اتنا زیادہ تگڑا ہے تھریٹ رہ سکتے ہیں کہ یہ سیکنڈ پہ بھی آ جائے یہ تھرڈ پہ بھی آ جائے جہاں ایٹھ پہ پچھلے سال تھے ہی اتنا زیادہ تگڑے ہو سکتے ہیں تو میں ان کو ٹاپ تھری میں ضرور سے پریڈیٹ کروں گا جیسے اس بار کے پریڈکشن ویڈیوز آئیں گی نا قریبن قریبن ابھی سے ڈیر مہینے بعد یہ ویڈیوز بنانی میں شروع کر دوں گا پریڈکشن والی تو اس میں کیرید باجو کا نام ٹاپ سکی میں میں ضرور سے ڈالنے والا ہوں یہ اتنے خطرناک ہو رہے ہیں سیریسلی یہ ہے ریال تھریٹ شون ٹلیڈا کے لیے یہ ہے ان کا ابھی کا فیزیک اپڈیٹ اس کے بعد دوستو ہم بڑھتے ہیں اگلے اتھلیٹ کے اوپر اور یہاں پر نام آ جاتا ہے ٹیرنس رفن پہ ٹیرنس رفن پہ پہ پچھلی بار تو آ گئے اس وزن کے اندر لیکن سچیج پر جب دکھائی دی تو بہت ہی سوفٹ آئے جس ورا سے ان کی سیدھا پلیسنگ گر کے چلی گئے اس سکت پہ تو جو اتھلیٹ پچھلے دو سال سے لگا تا سیکنڈ پہ آ رہا ہے سی بم کو پوش کر رہا ہے ویسے سی بم کو کوئی پوش نہیں کر رہا بھی لیکن جو اتھلیٹ لگا تا سیکنڈ پہ چل رہا ہے وہ ایک دم سے اگر سکت پہ آ رہا ہے تو اس کے ساتھ وہی ہوتا ہے کہ پھر اولمپی کے qualification بھی اس کو اگلے سال کے لئے نہیں ملتی ہے تو تیرنس کو بھی اب qualify ہونے کے لئے ایک show تو کھیلنا ہی پڑے گا تو تیرنس کا تب سے ایسا حال ہوا ہے کہ لوگوں کو وہ یاد بھی نہیں ہے یوٹیوبرز چھوڑو مطلب عام جنتہ جو ان سے کافی زیادہ جوڑی ہوئی تھی ان کی پوزنگ کو کافی زیادہ appreciate کر دی ابھی وہ ساری چیزیں ایک دم out سے ہوئی اور صحیح میں out اس لئے بھی کیونکہ تیرنس رفن بھی اتنا زیادہ update نہیں دے رہے ہیں اپنے کھیلنے کے اوپر اب دیکھو یہ 12 weeks outs کی progression نہیں ڈال سکتے کیونکہ ان کو جلدی سے کسی show میں کھیلنا پڑے گا اولمپیہ میں qualify ہونے کے لئے تو تیرنس ابھی دکھا رہے ہیں اپنی ایسی physique جو کافی حد تک دیکھنے میں لگ رہی ہے same to same تو اگر یہ صحیح میں ان کی ابھی کی photo ہے نا تو یہ progression کم لگ رہا ہے superbe چل رہے تھے یہ لیکن اس بار صحیح میں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا یہ ribbedness پکڑ پاتے ہیں کیا یہ ایک دم shredded to bone conditioning میں آ پاتے ہیں because conditioning ان کے لئے اب ایک issue ہونے لگ گیا ہے size اچھا تھا پر پچھلی بار peak miss کری تھی بھائی نے اور اچھی خاصی miss کر دی تھی تو اس بار وہ manipulation salt یا water cane کے ایک دم perfect ہونے چاہیے جب یہ 9 ہفتے بعد ہمیں دکھائے دیں گے legend sports festival میں اور وہاں سے سیدھا جیت کر کے اگر جیتے ہیں تو یہ Olympia کے لئے پھر qualify ہو جائیں گے اور اس کے بعد میں ہمیں terence rafin دکھائی دیں گے پھر سے اوپر jump کرتے ہوئے اور وہ اس لئے jump کے لئے بات اس لئے بول رہا ہوں because ہمیں معلوم ہے classic کی weight limits بڑھ گئی ہیں تو definitely ان کو بھی 7 سے 8 pounds کا ایک muscle gain benefit ملے گا اگر اس بار یہ compete کرنے اترتے ہیں mr. Olympia میں بس ایک بار qualify ہو جائے اس لیجن کو جیت کر کے اور اس کے بعد میں تیرنس کا ایک بڑا روپ دکھے گا فیلال انہوں نے بھی یہ بات بول دیا ہے کہ is bigger better مطلب کیا میرا بڑا روپ زیادہ بہتر ہوگا تو لوگوں نے الگ الگ باتیں بولی ان کو criticize کرا کہ نہیں classic میں کھیل رہے ہو تو میں پتا ہونا چاہیے کہ بڑے کا مطلب بہتر نہیں ہوتا ہے بلکہ condition کا مطلب بہتر ہوتا ہے proportionate کا مطلب بہتر ہوتا ہے تو کافی زیادہ لوگوں نے اپنا اپنا گیان دیا لیکن actually میں بڑا ہونا پڑے گا یہ sebum کی division ہے classic division یہاں پر وہ بڑے بھی ہوتے ہیں sebum اور condition بھی ہوتے ہیں تو سارے athletes کو وہ چیز وہ pattern follow کرنا پڑے گا اس بار classic کافی بدل جانے والی اور اسی لیے بہت سارے athletes یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ بھائی واپس سے اس میں آیا جائے for example because یہ نئی weight limits اب attract کر رہی ہے سارے athletes کو classic میں آنے کے لیے اور کیونکہ سارے athletes اس بار ایک بڑے weight jump کے ساتھ آئیں گے تو یہ division کچھ نیا پیش کرے گی اس بار ہمارے آگے اور کئی سارے چھوٹی ہیٹ والے athletes نے ہمیں بہت round fuller دیکھنے والے ہیں at least کم سے کم کچھ تو یہ لوگ push کریں گے sebum کو because سارے athletes ابھی تک تو second placing کے لیے door لگا رہے تھے first placing کے لیے ہاں پہ کوئی compete نہیں کر رہا ہے سب ہی athletes second اور اس کے باقی کی نیچے کی placing کے لیے compete کر رہے ہیں ابھی تک تو یہی حال چل رہا ہے اس division کا لیکن کہ آپ یہ نئی weight limit اس حال کو بدل دے گی کہ اس بار دیکھنے والی چیز ہوگی تو آپ لوگ classic کے لیے excited ہو especially terence وفن کے ہم اس update میں بات کرنے ہیں تو terence کے لیے آپ لوگ excited ہو بتانا اس کے بعد دوستو بڑھتے ہیں اگلے athlete پہ اور یہ نام آ جاتا ہے اس میں پھر سے ہمارے favorite کی on پیرس مطلب فیوریٹ سے میرے مطلب ہے کہ زیادہ ان کو cover کرتا ہوں میں فیلال اگر میں آپ پر بات کرتا ہوں ان کے update کی تو انہوں نے وہ دکھا دیا ہے جو یہ عام طور پر چھپا کے لگتے ہیں ان کی کمزوری اور یہ ہے ان کے glutes ان کی back تو کیون نے آج سے دو دن پہلے یہ update ڈالا تھا جس میں اپنے glutes دکھا رہے ہیں اور صحیح میں ان glutes کے اندر میں کافی زیادہ thickness add ہو گئی ہے یہ size کے ساتھ میں fibers بھی دکھانے لگ گئے ہیں hamstrings میں بھی آپ کو کافی زیادہ separation ملے گا الگ الگ hamstring muscles کا calves ان کے اوکے ہیں بٹ یہاں پر back کی اگر بات کری جائے تو اس pose میں انہوں نے back double bicep نہیں کیا بلکہ lats کو جسٹ کھول کر اوپن کر کے کھڑے ہیں تو صحیح بتاؤں یہ انہوں نے ابھی کا اپنا ایک package دکھایا ہے بٹ کیون کا بولنا ہے کہ final package will be amazing wait on it تو دیکھتے ہیں کتنا زیادہ ہمیں wait کروائیں گے ویسے ہمیں پتا ہے اگلے ہفتہ کھیلنے والے یہ Texas Pro کے اندر میں تو کیون کتنا زیادہ sharp آئیں گے اس دن یہ decide کر دے گا کہ یہ کتنا زیادہ خطرناک بیٹھیں گے Olympia میں کیونکہ انہوں نے kerit کو ہرایا تھا انہوں نے improvement دکھائی تھی Olympia میں لیکن consistent athlete ہے یا نہیں وہ ابھی پتا لگے گا because اس بار مجھے امید ہے کہ kerit باجو ان کو ہرا دیں گے اس بار kerit ان سے نہیں ہارنے والے پچھلے سال کی طرح اس بار وہ کیون کو ہرا دیں گے improvement rate ان کا زیادہ ہے یہ ابھی کے updates جو کیون کے ہم دیکھ رہے ہیں یہ instagram کے updates ہیں stage پہ وہ چیز ویسی reflect ہوگی کیا یہ glutes اتنی زیادہ اچھے اور fiber والی دکھیں گے کیا اس back میں اتنی زیادہ thickness دکھے گی میں کیون کی back کو لے کر کہ ابھی بھی unsure ہوں کہ وہ بہت زیادہ improve ہوئی ہے لیکن ان کی lower body definitely changed دکھ رہی ہے پر دھیان میں یہ رکھنا پڑے گا کہ اگر یہ stage پہ sharp نہیں آئے تو یہ changes کسی کام کے نہیں ہے کیونکہ مثال میں improvement کتنا زیادہ ہوا ہے وہ چھوٹا سا ایک improvement تب ہی دکھ پاتا ہے جب separation زیادہ ہوتا یعنی conditioning بہت ہی اچھی ہوتی ہے athlete کی اب دوستو ابھی سے ایک دو فتے پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ کیونکہ اپنی front body دکھائی تھی جس میں یہ لگ بند 209 211 pounds کے آس پاس تھے اور بہت ہی زیادہ round لگ رہے تھے انہوں نے size کے اندر thickness اور hardness میں الگی کچھ کمال سا ہی کر دیا تھا ابھی بات کر رہے ہیں انہوں نے اپنے front body نہیں دکھائی پر ابھی یہ اور زیادہ sharp ہو چکے ہوں گے اور بہت زیادہ پتلے بھی ہوتی جانے بڈی ان کی فلیٹ پڑ رہی ہوگی جیسے 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 فل ہوں گے تو ان کی بڈی میں فائیبر شاپنس دکھے گی زیادہ بہتر گرینی نکل کر کے باقی لیہنے نے کو شاک کر دیتے ہیں لیکن سٹیج پہ ساری ریالیٹی سامنے آ جاتی ہے تو ایک ہفتے بعد ہمیں بھی کچھ ساری ریالیٹی دیکھ جانے والی ہے نک وکر وہی فیموس اتلیت جو ہر دن اپڈیٹ دیتے دیتے تو فلال انہوں نے بھی اپنی اپڈیٹ دیا اور کسی بھی شو میں جس کمپیٹ کرنے اترتے اور ایکچولی میں نک وکر کی فیزیک ہر بار امپریس کرتی بکوز کچھ نہ کچھ ڈیفرنٹ ضرور کرتے اپنی فیزیک کے ساتھ پچھلی بار انہوں نے اپنی بیسٹ فیزیک دکھائی تھی کافی ریبٹ لیکن پسند نہیں آئی ججز کو اور سب نے بولا کہ legs بہت چھوٹے لگ رہے ہیں ایمپرویمنٹ کی جگہ ڈیکریمنٹ دکھ رہے ہیں حالان کی وہ فیزیک میں اپنے ہی کچھ خاصیت تھی لیکن ایکچولی میں جو سائز گیم ہے وہ ابھی ہے چل رہا اور اس وقت سے ان کو بھی اپنے اور باکس ایسے ان کی فیزیک نہیں دکھ رہی لیکن میں لیکن اس بار ان کی چیز اور ان کے legs ہونے ہی چاہیے ان دونوں چیزوں کے اندر تب یہ کچھ کر پائیں گے اپنی واپس سے سیکیور کر پائیں باقی نک وکر کو کوئی بھی گنتی میں لانی رہا جتنا میں دیکھ ججز کو ہی پسند آتی ہے سیمسن کی فیزیک میں اور وہ چیزیں ہیں ایک شیپ سٹرکچر مسل بیلی اور بس یہ چیزیں ان کو نک سے اوپر اٹھا سکتی تو وہ ٹاپ فور میں جیسی آئیں گے نک کو فور پہ 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 آئیں گے نک سے اوپر آئیں گے تو یہ میرا پرسنل اوپنین تھا کہ نک وکر کو تھرڈ پہ آنا چاہیے پر ابھی ارنول کے ہم نے حالات دیکھیں وہاں پر سیمسن نے نک کو ہرا دیا ابھی وہی شیپ سٹکچر سائز مسل بیلی سب کچھ سیمسن اور ایمپروو کر کے اگر لے آئیں گے اولیمپیا میں تو نک کو وہاں پہ بھی ہرا دیں گے جس کی پریورٹی پہ سیمسن دودہ نک وکر نہیں ابھی تو نک کو بہت ہارڈ ورک کرنا پڑ رہا ان کو چیز کرنے کے لئے اگر آپ سہی دیکھو نک نک فیکٹرز کو چیز کر رہے جو ان کے پاس نہیں سیمسن دودہ کے ساتھ آپ پتہ لگ جائے شکایت نہیں باڈی وکر اتنے confident نہیں ہے وہ آپ نے دیکھا کتنے غصے میں چل رہے کہ اپنے legs کو improve کروں گا اپنے chest کو improve کروں گا ان کے ساتھ ایکچول میں باڈی پارٹس کے اندر کھامی ہے اس پیٹ میں ایک وی وہ ہرا دیں گے Olympia میں اور 4th پہ جہاں تک پہ پہ دیں گے یہ میرا opinion ہے اس وقت میں نکی اگر بات کروں تو اس طرح بیسٹ پیکیج انہوں نے دکھایا تھا یہ ان کا کہنا ہے پر علی بلال ہار گئے کیونکہ ججز کا کہنا تھا کہ ان کی بیک میں پانی تھا تو یہاں پر کانٹرو ورسی ابھی بھی ایسی ہے کہ وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی بات تھی تو علی فلال واپس سے آگئے ہیں کھلنے کو کمپیٹ کرنا پڑ رہا ہے اور اس دوار انہوں نے جتنے بھی شوز کھیلے نا بیسیکل انہوں نے دو یا تین شوز کھیلے تھے اس سال کے اندر اندر کسی میں بھی جیت نہیں پائے تو اب ان کو جیت نہ ہوگا تو اگر بات کروں تو دو یہ شوز ہو سکتے جس میں سے ایک میں آلی بلال ہمیں کھیلتے دکھائی دے پہلا ساسکوچ پرو ہو سکتا ہے یا پھر یہ فلیکس ویکنڈ پرو منز فزی کی کمپیٹیشن بھی ہو سکتا ہے تو آلی بلال اس وقت پہ دکھائی باقی پلیس ہوکے چل رہا آل اولمپیا میں اس کے لئے یہ سب چھوٹی موٹے پرو شوز جیتنا کوئی بڑی بات نہیں ہونی چاہیے پر سب سب کو جیتیں گے تو پھر وہ بھی آلمپیا میں دکھیں گے اور آلمپیا میں جہاں یہ تینوں آگئے نا آلی عمران بھوون تو اس بار تباہی ہو جائے گی اور ایسا ہو جائے گا کہ مسٹر آلمپیا کا کمپیٹیشن الگ ہاری شکرن ڈریک نک وکر بگ رہمی یہ سب الگ لیکن اپنے انڈیا اثلیٹ کے بیچ میں یہ کانٹرو ورسیز یہ الگ اور یہ بہت زیادہ ہو جائے گی کور کرنی تو اس بار ایکسائٹنگ بھی رہے گا اور کافی زیادہ کانٹرو ورشل بھی رہے گا کیونکہ پھر سے ہمیں سپیشل آلی اور پھوون کمپیٹ کرتے دیکھیں گے دیکھتے ہی دونوں ایک لائن اپ میں بھی آ پائیں گ آ نہیں اور یہ ساری بات ہم لوگ کریں گے پریدکشن ویڈیو میں منز فیزیک کی تو سب کچھ لے کر آنگا دوستو اوکٹوبر میں پریدکشن ویڈیوز exactly to be precise بتاؤ تو